اسلام علیکم یا علی مدد الفرین کیسے ہو کیا علی ٹھیک ہے ٹھیک ہو دوستو جیسا کہ میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو کلیٹ کیا گیا اور بتایا تھا ہمارے دادو میں وہ خطرہ بتایا تھا گورنمنٹ نے وہ اللہ کے فضل و کرم سے سارا خطرہ جو چلا گیا وہ خطرہ سارا جو ہوتا تر جا اللہ کے فضل و کرم میں اب آیاز بھائی آیا ہے آیاز بھائی سے پوچھتے ہیں جیسے کہ دوستو اسلام علیکم ندیم بھائی آپ کو بتائیں کہ یہ بڑی پریشانی کا عالم تھا یہ سارا پاکستان ڈسٹ اپ تھا اس میں کلیٹ کی وجہ سے برسات کی وجہ سے بودی کی وجہ سے جو جو متاثرین ہیں ہم نے تو وزٹ کیا ہے سارے سلے کو سارے سندگ کو وزٹ کیا ہے ہم نے بڑا نقصان ہوا ہے بڑے جانے گئے ہیں ذرائط تباہ ہو گئی ہے فصلے تباہ ہو گئی ہے وہ شوٹ رکھیں گے دوستو پہ گئے اور جو پانی کا شکر الحمدللہ جو کرمپر سے کٹ دیا ہے انہوں نے گورمنٹ سندگ حکومت نے بڑی حمد کی ہے اس کو سات آٹھ کٹ لگائے ہیں اس وجہ سے یہ پانی جو ہے منفشر سے سیدھا دریا میں چھوڑ ہوا ہے اس کا تو دادو ہمارا سٹی ہیڈ پورٹر بچ گیا ہے اس کو بھی رنگ بند دیئے تھے کیونکہ اس کا بھی خطرہ تھا کہ پانی شہر میں داخل ہو سکتا ہے اور اللہ نہ کرے اس سے نہیں ہو سکا اور بڑا رم اور کرم ہو گیا ہے جو بھی ہے بیسی صاحب نے بڑی حمد کی سید مرکزہ شاہ صاحب نے اس نے بڑی منف کی تھی جس کو آرمی کیف نے شابہ بھی تھی بھائیو پانی بتایا تھا کتنے کیسک تھا بغیرے چھے لاکھ کیسک تھا چھے لاکھ کیسک سے زیادہ تھا پانی تھا تقریباً دس لاکھ سے یارہ لکھ کے کیسک کے قریب تھا جو اوچھائی کے فٹ پہ تقریباً سورہ فٹ اور تیرہ فٹ کے قریب تھا پانی اے دوستو جو بھی انسان اس میں جاتا تو زندہ بار نہیں آسکتا تھا پانی کی رفتار اتنی تھی جس کی جس کی رفتار پانی کی اتنی تھی جسے موٹر سیکل کی رفتار سو سے اسی سے زیادہ سو تک ہوتی ہے اسی کی رفتار سو کی رفتار سے پانی ہوں چل رہا تھا یہ پانی وہ ہے نہیں جو بلوچستان سے آتا ہے اور بلوچستان سے سیدھا سندھ میں داخل ہوتا ہے سندھ سے کمبر شہداد کوٹ چنداز کوٹ سے نصیر آباد لارتانہ وگڑن اور دادو سپی سے ہو کے منچر سے اڑل سے ہو کے یہ چھوڑ اس کا ہوتا ہے سندھی دریا میں انگریزوں کے وقت میں اس کا حیات بائی کٹ تھا یہاں سے منچر سے ہمارے دوسی امین وہ اس نے منع کر دیا اس کو صلاح دینے والے اس سے ماہر تھے کہ انگریزوں کے وقت کا یہی جو دو ہزار دس میں آپ نے دیکھا تھا یہ اس کا چھوڑ ادھر ہی سے ہوا تھا کرم پر سے کٹ لگایا ہوا تھا ابھی تو دو ہزار باوی سے اس کا بھی کٹ ادھر سے انہوں نے دیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ میڈیسن کی بہت ضرورت ہے راشن کی بہت ضرورت ہے پیسوں کی اتنی نہیں ہے جتنی راشن کی میڈیسن کی ضرورت ہے پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو ست ضرورت ہے اور مکانات کی تعمیرات کے لیے انجیوز آگے آئے ہیں جو بڑے بڑے ملک ہیں ہمارے سفیر ہیں خاص کر کے سعودی عرب کے بادشاہ اور دبائی کے بادشاہ جو ہے ایرام ایرام کے ہیں اور کنیڈا کے ہیں اس نے بہت مدد کیا جو بھی ان سے ہو سکے ان کے مکانات آپ خود بنائیں آرمی کیف صاحب کو دیں پاکستانی پوج کی کوششیں جو ہے سارا جو ہی ہیں انہوں نے رات دن جو ہے تقریباً بڑی جو ہے امت افضائی کی ہے اور کسی پاکستانیوں کو اس سے نہیں چھوڑا ہے پاکستان پوج نے بہت مدد کیسے فوج نے سندھ پولیس میں جو جو افسرانہ ہے بی سی صاحب خادو ہے سی ایم ہے ان پی ایم ایز ہیں ایم ای نے شوشل میڈیا کے دوست ہیں جو بھی انسانی ذات ہیں اس کے قدرتی آفقتوں کو لپٹنے کے لیے اس کے پیچھے دیں ایرام بھائی اکنی مدد ہے گورنمنٹ نے پیش کرتے ہیں اور انجلی جولی صاحب جو سفیر تھی عدا کر عمیرتہ کی اس کو سلام پیش کرتے ہیں وہ ہمارے بابو میں آئی اور اس نے جو حالات دیکھیں تو اس کو میں ہم سلام پیش کرتے ہیں جو 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 جس میں سے مدد کی ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو ادھر شیئر کریں جو بھی بہر ملک میں ہمارے لیے توائے کریں خاص کریں قبط اللہ شریف میں دوستیں سعودی عرب میں اللہ کرے اس سیافت کے کسی بھی ملک میں نہیں آئی اس ویڈیو کو ادھر شیئر کریں دوستو اور پتا چلے ہمیں ہمارے بھائی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور بہت دوستو ہمارے دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور ویوز ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بڑی مربانی آپ دوستو جوگی یہ ویڈیو یہاں انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے